صبح سے آکے شام تک ہم دس بجے تک ہمیں بھی کچھ ہوگ نہیں ہے بیٹھنے کا اگر ٹھیک ہے شروع سے ٹائمنگ ایسی رکھیں کہ ہمیشہ کے لیے ایک ٹائمنگ کر دیں کہ بھئی یہ صاحب یہ بارہ مہینے آٹھ بجے یہ جو غلط آتا تھا اس طرح ہی ختم ہو آجی یہ ایسی کہا تھا ہم لوگوں کو لاتوں کے بودھ ہاتھوں سے نہیں مانتے ہم لوگوں کو ایسی کرنا پڑے گا کہ ہم فوریور کے لیے آٹھ بجے کا ٹائم کر دیں کہ بھئی صبح آٹھ سے رات جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ صبح آٹھ سے رات کو آٹھ بجے تک یا چھے بجے سے لے کے چھے بجے تک کام ہونے اس کے بعد ورکنگ نہیں ہوگی بند کلوز ایسا کو ڈسیپنل لائے کہ یہ فوریور کے لیے ہو ایسا نہ ہو کہ کرونا ہے تو پھر کر دیں سموگ ہے تو پھر کر دیں اوورال سسٹم سیٹ کر دیں پھر آپ کو فائدہ ہوگا یہ نہیں ہے کہ پندرہ دن کے لیے کیا اس کے بعد پھر جب اس طرح تاجر کو نقصان ہوگا تو دیکھیں نا ایک معمول بن جائے گا کہ بھئی یہ آٹھ بجے مارکٹ بند ہو جائے نہیں ہے ہم نے بھی صبح کو کام کرنا ہے جس نے لینا وہ بھی آٹھ بجے سے پہلے آگا لیکن اس کو فوریور کر دیں محسرے کو بہتر بنا دیں کیونکہ آپ بھی یہاں کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھی بھی ہیں یہاں پر اگر علودگی ہے تو بیمار آپ نے بھی ہو دیں خریدار دیں سارا نزلہ تاجروں پر کیوں کراتے ہیں سب سے پہلے دکانیں بند کر دو جی اس کا ایک طریقہ کار بنا دیں پورا سسٹم بنا دیں کہ سارا سال یہی ٹائمنگ سار ایزی ایسٹ وے ہی ہے کہ دکانیں بند کر دو جی ان کو کامی کوئی نہیں کوئی پالسی مرتب کریں کوئی اپنے آپ کو دیکھیں پھر آگے چلیں تاجروں کو ساتھ بٹھائیں تاجروں کو ساتھ بٹھاتے نہیں اگر حالات اچھے ہوتے کاروبار اچھا ہو رہا ہوتا تو یہ آٹھ چھوڑ کے چھے بجے بند کر دے کوئی ایشو نہیں ہے عوام کے لئے کو پہلے کیا دیکھا انہوں نے بجائے فیسلیٹیٹ کرنے کے اب حکم صادر کر دیتے ہو اپنے ایوان میں بیٹھ کے اپنے کرسی پہ بیٹھ کے یہ کیا ہے یہ تو تاجروں کے ساتھ مزاکنے کھلوار ہے اور تاجر کو ایک زمانے میں کیا کہا جاتا تھا یہ ریر کی ہٹی ہیں حکومت کی کہاں سے ریر کی ہٹی تاجروں کی بھی سمجھ نہیں آتی حکومت جاتی ہے اس ہاللوڈ پر آئے تو اتنے بڑے بڑے بینر عویزہ ہو جاتے ہیں سب کے لئے وہ حکومت جاتی ہے دوسری آتی بڑے بڑے بینر عویزہ ہو جاتے ہیں جب تاجروں سے فیصلہ سازی کی بات آتی ہے تو تاجروں کو کوئی بلاتا ہی نہیں ہے تاجر بینر لگانے تک اور انویسمنٹ کرنے تک چھیک ہے تب تاجر پسند ہے سب کو ساری سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں میں لیکن جب فیصلہ یہ کرنا ہے تو تب تا آپ لوگوں کو بلائے نہیں جاتا نہیں یہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ مشابرت کوئی نہیں ہے نہیں ہے نا نہیں کوئی مشابرت کوئی کنسلٹینسی نہیں ہے سموک کا پتا ہے آپ کو جی جی سموک کا پتا ہے سکول بند ہوگا ہاں جی سکول بند ہوگا بچے بیمار ہو رہے ہیں آپ تو نہیں ہوئے بیمار بچے باہر نہیں نکلیں گے تو کہاں سے بیمار ہیں گے سکول میں چھوٹی ہیں کاروبار کا کیا تعلق ہے سکول سے یہ بھی دیکھیں محال کیسے ٹھیک ہے اگر لوگ جتنے بھی ہیں یہ مارکٹ میں آئیں گے تو کام چلیں گا اگر آپ پر شاپ بند کر دیں گے تو کیسے آپ بچوں آپ لوگ کے معاشی علاج ہیں وہ خرام ہو جائیں گے یہ بات ہے یہ جلتا ہے زیادہ اگر آپ دیکھیں مارکٹ میں بارہ بجے سے بہت ہی کسٹمر آتا ہے تو باں کیوں نہیں آتا ہم آٹ بڑھ یہ آجاتے ہیں مگر یہاں پہ کسٹمر نہیں ہوگا سناٹا ہوگا بلکہ مجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہائی کورڈ نے فیصلہ کی وہ دس بجے کا میرے ہمیں امپلیمنٹ کر رہی ہیں یہاں پر لیکن فیڈل گورنمنٹ کے لیے آٹ بجے صرف دیکھیں بات انہیں انرجی کی سیونگ کے لیے یہ فیصلے کرنے پڑیں گے کیونکہ ہمیں اگر نہیں تو پھر ہمیں اغیار کا مقروض ہونا پڑے گا ان کے آگے جا کے مانگنا پڑے گا بھیک مانگنی پڑے گی پھر ہمیں اپنا ملک چلانا پڑے گا اور بچوں کو اور جو ہماری فضاء لودہ ہوئی ہوئی ہے سموک جانی نہیں چھوڑی زہر لے رہے ہیں اندر اس کے لیے میں بائیس کوروڑ عوام کو ہمیں خود اس کا پیدار کرنا پڑے گا تو یہ تاجر کیوں اشور بچاتے ہیں یہاں میں مجھے بڑے اچھے اچھے لوگ ہی ملے انہوں نے دکھا کہ بچان یہ تائم ہو جانا چاہیے میں معافی چاہتا ہوں میں خود تاجے طبقے سے تعلق تھا ہوں میں کاروبار ہی آدم بات یہ کہ ہر مسئلے کا عالم کیوں جا کر حکومت وقت پر ڈال رہتے ہیں اپنے روئیے میں تو تبدیل کر رہے ہیں اپنے بھی اسراع کریں